نو کھنٹے بعد جیلوڈ کے انڈر پاس سے کنٹینر کو ہٹا دیا گیا کنال روڈ پر ٹرافک کی روانی بحال ہونے لگی رات سے پسے کنٹینرز کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی جسس انوار الحق نے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلق اٹھا لیا گورنر پجاب چودری سرور نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیر یعالہ پنجاب اسمان بزدار سینئر وزیر عبدالعالیم خان ججز اور وکلا کی شرکت چیف جسس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسس ہائی کورٹ جسس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار تمام سیکیورٹی واپس کر دی مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں چیف جسس انوار الحق پنجاب اسمبلی کا آج پھر ہنگامہ خیز اچلاس اپوزیشن کی بھرپور احتجاج کی تیاریاں وزیر یعالہ پنجاب اسمان بزدار ایک گھنٹہ پہلے ہی اسمبلی پہنچ گئے ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زیر سدارت مارڈل ٹاؤن میں پارلیمانی پارٹی کا اچلاس چاری بابر بٹ استغاسہ کے سیشن کورٹ کا نو منتخب ایم پی اے سحیل شوکت بٹ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم عدالت نے استغاسہ کیس میں سحیل شوکت بٹ اور دیگر افراد کو طلب کیا تھا عدالتی بیرف کا تھانا باقبان پورا پر چھاپا پولس کی حراست سے شہری کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے وقلہ کی بحث کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا الڈی اے کا پی آئی اے سوسائیٹی خیابان جنا اور آئیونڈ روڈ پر آپریشن غیر قانونی تعمیرات میں سمار جے بلوک وابڈا ٹاؤن میں غیر قانونی شٹھر گھرا دیے گئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مینجن ڈائریکٹر کا نیا عہدہ مدارف کروا دیا چیئرمنگ ٹی سی بی احسان مانی کا اپنے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے فیصلہ ایم ڈی کی تائناتی کے لیے اشتہار چاری